گوڈ مارننگ فرینڈز یونیک انسیوٹ میں آپ کا سواگت ہے پڑھانے سے پہلے ایک امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہر بیکتی مجھ سے کسی نہ کسی بات میں سریشت ہے اور یہی بات میں اس بیکتی سے سیکھ لیتا ہوں اس لیے ہمیں ہر بیکتی سے گیان کی باتیں سیکھنا چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا پڑھا ہوگا ہنس کی بشستہ ہوتی ہے کہ اگر کسی برطن میں دودھ اور پانی کو ملا دیا جائے تو ہنس دودھ پی لیتا ہے پانی کو اسی میں چھوڑ دیتا ہے دیکھا جائے تو ہمارے چاروں طرف اچھائیاں اور برائیاں بھری پڑی ہیں لیکن نربھر ہمارے اوپر کرتا ہے کہ ہم کیا دیکھتے ہیں سب کچھ دنیا میں ہے سب کچھ اپلبد ہے یہی پرابتی یہی سماپتی نربھر کرتا ہے کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہو ایک چھوٹی سی کہانی ہے دیوار میں ایک ہول بنا ہوا تھا چھید بنا ہوا تھا دو بچوں سے کہا گیا اس چھید میں سے باہر دیکھئے دونوں بچوں نے باری باری سے دیکھا سب سے پہلے ایک بچوں نے دیکھا اس سے پوچھا گیا آپ نے کیا دیکھا اس نے کہا میں نے دیکھا نیچے نالی بنی ہوئی ہے وہاں کچھ گندگی پڑی ہوئی ہے وہاں سے سور بھاگ رہے ہیں وہاں پہ وہاں پہ لوگ صفائی نہیں کرتے ہیں اور وہاں پر جو ہے ایک کتہ بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے دوسرے بچے سے پوچھا بتا بیٹھا آپ نے کیا دیکھا اس بچے نے کہا کہ میں نے دیکھا بڑے بڑے پیڑ اسی کے جو پہلے والے بچے نے دیکھا اسی جگہ پر اس نے دیکھا کہ پیڑ لگا ہویا ہے پھر میں نے تھوڑے اور اپنی نجر آگے دیکھائی تو پیڑ کے پیچھے ایک بڑی بیلڈنگ بنی ہوئی تھی پھر میں نے اور اوپر دیکھا تو آشمان بہت سندر دیکھ رہا تھا اور سائیوگ بس اسی سمیں وہاں سے ایک ہیلیکاپٹر گزر رہا تھا ایک ہوای جہاج گزر رہا تھا میں نے اس کو بھی دیکھا تو دیکھئے چھید ایک ہی ہے دیکھنے کا مادیم ایک ہی تھا لیکن ایک بچے نے کیا دیکھا اور دوسرے بچے نے کیا دیکھا بس جندگی میں یہی بات آپ کو آگے بڑھاتی ہے یہی آپ کی آگے کی جو یاترہ کو نردھارت کرتی ہے کہ آپ کا سوچنا کیا ہے جن چیزوں کو آپ کنزوم کرنے کا خواب دیکھتے ہو سپنا دیکھتے ہو وہ جرور آپ پا جاؤگے اور اگر آپ کے من میں کسی پرکار کی بھوک نہیں ہے کسی پرکار کی چاہے نہیں ہے تو وہ نہیں پرابط کر سکتے اور جیسا مائنڈ کو پروگرام کروگے مائنڈ اسی دسام میں کام کرے گا آپ من کے گلام نہیں ہیں من آپ کا گلام ہے اگر آپ روج اپنے دماغ کو ٹرینڈ کروگے کہ آپ بسیس بیکتی ہیں آپ اچھے بیکتی ہیں آپ اماندار بیکتی ہیں آپ سٹرونگ ہیں آپ آدمی سواس سے بھرے ہوئے ہیں آپ کی یاد داست سکتی بھی بہت اچھی ہے لوگ آپ کو چاہتے ہیں لوگ آپ کو پریم کرتے ہیں آپ کا ہر کام سفل ہوتا ہے آپ کی قسمت بہت اچھی ہے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں بھگوان نے آپ کو بہت آثیر بات دیا ہے بھگوان صدیب آپ کے ساتھ رہتے ہیں اگر ایسے پوجیٹیف بیچار دھارا سے اگر اپنے آپ کو روچ چارج کروگے دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی جندگی بدل جائے گی خوص ہونا قسمت کا کھیل نہیں ہے خوص ہونا ایک کلا ہے خوص رہنا ایک کلا ہے ہم کس پرکار خوص رہ سکتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں ہے اگر ہر دن صبح اٹھ کر سوچو کہ آج میں نے خوص رہنا ڈیسائیڈ کیا ہے آج میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں ہر حال میں خوص رہوں گا اور سنبھا ہوا تو دوسروں کو بھی خوصی دینے کا پریاس کروں گا اگر یہاں سے بیچار دھارہ کے ساتھ جی ہوگے تو آپ ہمیشہ خوص رہیں گے ہمیشہ دوسروں میں گلتی مت ڈھونڈیے گا ہم کہتے ہیں باہر اچھے لوگ نہیں ہیں سوال اپنے آپ سے پوچھئے کیا آپ اچھے بیکتی ہو آپ ہی اچھے بن جائے یہ دوسرے کی کچھ ختم ہو جائے گی جب ہم اپنی بہن بیٹیوں کی سادھی کرنے کے لیے لڑکے ڈھونڈتے ہیں تو ہم سماج کے اوپر تھپ دیتے ہیں کہ سماج میں اچھے لڑکے نہیں ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ اچھے لڑکے ہو آپ کے گھر میں جو ہیں کیا وہ اچھے لڑکے ہیں سوال کا جواب مل جائے گا دنیا میں کوئی کمی نہیں ہے دنیا میں سب کچھ ہے دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں دنیا میں نوکری بھی ہے دنیا میں سب کچھ ہے ہر سمجھے کا سمادھان ہے ہمیں بدلنا تو صرف اپنے آپ کو ہے اگر دوسروں کو بدلنے کے وجہے ویکٹی سوہم کے ویکٹت پر کام کرے سوہم کی پرتیوہ کو بڑھانے میں کام کرے سوہم کو آگے لے جانے کے لئے محنت کرے تو مجھے لگتا ہے ایک دن دنیا اس کے قدموں میں جرور جھک جائے گی اس بات کو یاد رکھئے اسی کے ساتھ ہم آج کا جو ہے ٹاپک کرتے ہیں میں نے کہا تھا آج میں آپ کو ایڈیمز بتاؤں گا ایڈیمز بھی ایک پرکار کی کہا بتائیں جنہیں لوکوپتی بول سکتے ہیں ان کا پریوک بھی وہی ہے جیسا کہ ہماری فریزل برب کا ہوتا ہے ان کو بھی ہم سینٹنس میں پریوک کرتے ہیں یہ بھی ایک پرکار کا پاورفل بھاگ کے کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ نمبر ون پہ ہے بیٹ دا ایئر بیٹ دا ایئر ہوتا ہے بیکار کوشس کرنا پھالتو کوشس کرنا تو ہم بولیں گے جیسے کوئی بیقتی کہہ رہا ہے کہ میں تو آلیا بھٹ سے ہی سادھی کروں گا تو آپ کیا بولیں گے don't beat the یئر آپ مت کرو تم سے تو مایابتی سادھی کر لے وہی بڑی بات ہے آلیا بھٹ تو دور کی بات ہے ٹھیک ہے تو ہم ایسی استثم بولتے ہیں don't beat the یئر دوسرا ہے cry for moon cry for moon یہ بھی لگ وقت ویسے ہی ہے اسمبھو بستو کی اکشا کرنا cry for moon اسمبھو بستو کی اکشا کرنا جیسے کہ آدمی کچھ ایسا کہہ رہا ہے کہ میں تو امریکہ کو چناؤ لڑوں گا میں بھارت کا نہیں میں تو سیدھا امریکہ کا راشت پتی بنوں گا تو آپ اسے کیا بولیں گے don't cry for moon اتنے بڑے خواب مت دیکھو اسمبھو بستو کی آشا کرنا جو ہو ہی نہیں سکتا اگر ہے bite the dust یہ تو بہت آسان ہے بولتے رہتے ہیں bite the dust دھول چٹا دینا دھول چاٹ لینا بھی ہوتا ہے دھول چٹا دینا i will bite you the dust میں آپ کو دھول چٹا دوں گا i will bite you the dust ٹھیک ہے اسی پرکار اور بھی clip binks پر قطر دینا اگلا ہے ہمارا come with flying color come with flying color ساندار جیت پرابت کرنا ساندار وجہ حاشل کرنا come with flying color ساندار جیت حاشل کرنا جیسے he came with flying color جیسے bjp came with flying color ٹھیک ہے in last election bjp came with flying color bjp نے بہت اچھی ساندار وجہ پرابت کی ٹھیک ہے پچھلے چناؤں میں اس پرکار سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہے give a long rope give a long rope مطلب ہوتا ہے ڈھیل دینا چھوٹ دینا اب میں بولتے ہیں don't give a long to the children بچوں کو زیادہ چھوٹ مت دو ہوتا کیا ہے بچوں کو زیادہ چھوٹ دے دیتے ہیں تو بچے بگڑ جاتے ہیں پھر بچے ممی پاپا کی نہیں سنتے ٹھیک ہے اس لئے زیادہ چھوٹ نہیں دینا چاہیے اتنی ہی دو جتنی limit ہو تاکہ بچے بگڑ بھی نہ پائیں ان پر پورا دھیان بھی رکھو یہ نہیں کہ بچہ آرہا ہے بارہ بجے رات کو تو بھی کوئی دکت نہیں ایسا نہیں پورا دھیان رکھنا چاہیے اور زیادہ controlling بھی نہیں controlling انداز زیادہ restrictions بھی نہیں اس کے بعد give a new dimension give a new dimension ہوتا ہے مطلب نیا اکار دینا نیا روپ دینا give a new dimension جیسے کہ I give a new dimension this technique give new dimension for your life this technique give a new dimension for government body this process give a new dimension for student career for student life ٹھیک ہے تو new dimension نیا روپ دینا نیا آکار دینا پھر آتا ہے go throw fire and water go throw fire and water ہر طرح کی پرستی کا سامنا کرنا مقابلہ کرنا اس سے گجر کے جانا go throw fire and water ہم بولتے ہیں کہ he bend through fire and water then he got job پہلے وہ ہے ہر پرستی سے گجر اس کے بعد اس کی نوکری ریڈ ہند بائی پولیس تم کو پولیس رنگے ہاتھوں پکڑ لے گی پھر اس کے end in smoke end in smoke ہوتا ہے کوئی مطلب نہ نکلنا جیسے کی ہم کہتے ہیں اس کا پورا کام درست چلا گیا ہم کہہ سکتے ہیں آپ کی ساری جو تیاری تھی وہ دھوے میں برباد ہو گئی مطلب بیکار ہو گئی تو کوئی مطلب نہ نکلنا end in smoke اس کے بعد ہے to fan the flame اس کے بعد ہے fan the flame لگی میں اور بھڑکانا fan the flame ٹھیک ہے جیسے کی مالی جی کوئی دھوکے سے by mistake پر ایک شامل فیل ہو گیا اور آپ کے پاس آیا تو آپ نے اور اس کو پریشان کرنا شروع کریا آپ نے کہہ دیا تم تو گدھے ہوئی تم تو نالائک ہو تم کو کوئی گیان نہیں ہے کیسے پھیل ہو گئے تم تم کو پتہ نہیں ہے تمہاری لائف خراب ہو جائے گی تو ہم کہتے ہیں fan the flame جب کوئی ویکٹی کسی سے لڑائی ہو جائے اور آپ کو اپنی آپ بیتی بتائے تو آپ اسے اور چڑا دیتے ہو اچھا ہوا تم کو تو اچھا پیٹا ہو اس نے تم تو اسی لائک ہو ٹھیک ہے نا تو اسے بولیں گے fan the flame لگی میں اور بھڑکانا پھر ہے come to blow ہاتھا پائی ہو جانا جیسے کی fight ہوتا ہے تو fight کا مطلب یہ سپشت نہیں ہوتا کس پرکار کی fight لیکن come to blow ہاتھا پائی ہو جانا جیسے کبھی husband wife کی ہاتھا پائی ہو جاتی ویسے husband wife کی بہت کم ہوتی پھر بھی آج کل TBB میں تو ہو جاتی ہے ہاتھا پائی ہو جانا ایک دوسرے کو دھککہ مار دینا گرا دینا تو اسے بولیں گے come to blow کسی سے پوچھنا چاہو تو would you like to come to blow do you want to come to blow کیا آپ ہاتھا پائی کرنا چاہتے ہیں تو پوچھلی چھے کسی سے اگر کوئی کرنا چاہے آپ سے تو x to grind x to grind ہے اپنا مطلب نکالنا اپنا ullu سیدھا کرنا x to grind ٹھیک ہے جیسے کی you are always ready to x your grind you are always ready to x your grind تم تو ہمیشہ اپنے مطلب نکالنے کے لئے تیار رہتے ہو بہت سے موقع پرستے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو تب ہی یاد کرتے ہیں جب ان کو بہت زیادہ دکت ہو لیکن یہ بھی کہتے ہیں کوئی آپ کو دکت میں مصیبت میں یاد کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کو نہیں سمجھتا بلکہ اسے پوزیٹیبلی اس پرکار سے لیجئے کہ آپ ہی وہ آسکی کرن ہیں جو اسے اندھکار میں نظر آتی ہے تو جب بھی کوئی آپ کو مصیبت میں یاد کرتا ہے تو اس کو آپ پوزیٹیبلی لیجئے اس کو انتھا مت لیجئے کہ یہ ویسے یاد کیوں نہیں کرتا ہار پون در سیم سٹرنگ ہوتا ہے بار بار ایک ہی راگ علاپنا بار بار ایک ہی راگ علاپنا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ ڈیویٹ دیکھتے ہو آپ جب بھی کسی چینل پر ڈیویٹ دیکھتے ہو چاہ ریپبلکان بھار ریپبلک بھارت ہو گیا جی نیوز ہو گیا جی ٹی بی ہو گیا آج تک کسی پر بھی جو آتے ہیں ڈیویٹ کرنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ہی کم بار اچھے لوگ ڈیویٹ کے لیے آتے ہیں فیلحال تو میڈیا چینل ایسے نالائک لوگوں کو بٹھال کے ڈیویٹ کرواتی جن کو سننے سے کوئی مطلب بھی نہیں تو وہ بار بار ایک ہی چیز ریپیٹ کرتے رہتے ہیں ہار پون در سیم سٹرنگ اپن کسی جیسے محلے پڑوس میں جیویٹ کرتے ہیں تو ہم اسے بول سنگ لیڈے کٹن ڈوگ لائک پتہ چلے کہ کسی نے اس کے گھر کے سامنے کچھڑا فیک دیا چار بجے رات کو پانچ بجے رات کو اس نے اٹھا کے اپنے گھر کے سامنے فیک دیا پھر چھو بجے رات کو اٹھا پھر آپ نے پنکھا چلا کے سوئے رات میں ادھر گھوم گیا تو ہزبین بول رہا ہے دہیج کا پنکھا ہے وہ ہمیں کیوں ہوا دے گا تو بائک اسی بات پر سے ناراج ٹی وی پتہ چلا چینل چل ہو گیا تو پھر بائک کو دہیج کی ٹی وی ایسی ہے تو کل ملا کے اسے بولیں گے لیڈ ایک ایک ڈاگ لائف سدی جی بن بتید کرنا جیسے پتی نے چندہ لکھوا دی درگا جی کا دو سو رو پہ پانس سو ایک ہزار پتنی آئی اتھنی لکھوانے کی جب بڑے پیسے والے بن رہے تو چھوٹی بات پر بھی لڑنا بولیں لیڈ ایک ڈاگ لائف پھر اگلا ہے مجھ لیو لرچ لیو لرچ ہوتا ہے سنکٹ میں چھوڑ دینا جب ہم کسی کو سنکٹ میں چھوڑ دیتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے فلموں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیکھر تم مجھ اس طرح نہیں چھوڑ سکتے سیکھر پلیز لیو مجھ مجھ اس طرح مزدھار میں نہیں چھوڑ سکتے کسی کو بیچ میں چھوڑ دینا مزدھار میں چھوڑ دینا ہوتا ہے لیو